دوستو ہم لوگ ایک شکایتوں کے شہر میں رہتے ہیں آپ چاہے جس شہر میں بھی رہیں شکایتیں تو آپ کے پاس پہنچیں گے نہیں تو آپ خود شکایتیں کریں گے دیکھیں کاندھپور میں باہر سے بارات آئی کنیا کے بابو سب باراتیوں کے بھوے سواگت کی گجب تیاری کیے تھے کل ستر باراتیوں کے لیے ستر قسم کے ویانجن تو کیول جنواسے میں پروسے گئے ساتھ میں خالص دودھ کی کافی اور میوے الگ سے بارہ طرح کی شد دیسی گھی کی مٹھائیاں اور اسپیشل مونگ کا حلوہ بھی باراتیوں کے ٹھہرنے کے لیے بڑے بڑے خوال نمہ کمروں میں ستر ملائم بستر لگوائے گئے ہر بستر کے سرانے ایک ایک ٹیبل فین ہر دو بستر کی بیج ایک فراتے دار پانچ پھٹا کولر نہانے کے لیے خوشبودار سابون ساتھ میں جھک سفید روئی جیسی کمل ایک ایک تولیا سب کو صفائی اتنی کہ جو لوگ سب کے سامنے آئینہ دیکھنے میں سنکوز کر رہے تھے وہ آئیں مائیں کر کے چوری چوری فرش پر ہی خود کو نہار رہے تھے رات بھر کھانے پینے کا پھل انتظام تھا صبح کلیوہ میں ہر باراتی کو ایک ایک چاندی کا سکھا اور پانچ سو ایک روپیہ نگت بھی دیا گیا سن رہے ہیں نا سمجھ رہے ہیں نا میں کیا آپ کے سامنے ویورن پرستوط کر رہا ہوں اب اس انتظام میں باراتیوں کی پرتکریہ دیکھئے سمدھی جیتی گھور بیج جاتی کریں ہیں ہم لوگن کا بلائے کہ پوچھو مت جیسے ہم لوگ کبھو دیسی گھے اور میوان نہ کھائے ہوئے کھلائے کھلائے کے پیٹ خراب کر دی ہن کہ ہم لوگ کبھو خوزبو والا سامن نہ ہی لگائے کا اتھے ملائے مسترہ پر لیٹا ہے دہن کی سار پیٹ جھوڑائے لاغی جب پنکھا لگائے دیے رہے تو کولروا لگائے کہ کھا جرورت رہی رتیا بھر کھٹر پٹر پہ کنوا پک گوا کنوا اوبلا توبلا تپروز دیہین ہمار تو موہ جلگوا اتھے ملائے 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 تولیا سے تو چھوٹ لڑکن کا بدن پوچھاوا جاتے ہو ہم لوگن کی خاتیر تو تنی گھرو تولیا ہوئے چاہی ارے آپن پیسوا دکھائے رہے ہم لوگن کا اب چاندی واندی کو کو پوچھتے دیکھ کر آئے تو ایک اور اٹھو سفاری سوٹ دائیے دیتے مورال اف دے سٹوری آپ کتنا بھی اچھا کرنے کی کوشش کیجئے کچھ لوگوں کو کمی نکالنے کی عادت ہوتی ہی ہے اس لئے ٹینشن نہیں لینے کا جو پرابت ہے پریابت ہے جس کا من مست ہے اس کے پاس سمست ہے اپنا قیل رکھی گا